اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو آتنکواد کشمیر کے اندر ثمات کر دیا پر وہاں کی لیڈرچپ وہاں کے نیتا نہیں چاہتے آتنکواد ثمات ہو اور ان کی دکانداریاں چلتی رہے دیا کشمیر سے پاکستان کا پیک اپ یہ بہت بڑی خبر اس وقت کی تال ٹھوک کے میں ہوں آپ کے ساتھ امن چوپڑا بحث کا نمبر ون شو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا پیک اپ لیکن اس سے پہلے آپ کو جلدی سے تصویر دکھا دیتے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی تصویر جو آپ کو دیکھنا سروری ہے یہ تصویر کشمیر کے آتنک کے سروناش کی ہے انانتناک کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کشمیر سے ہجبول کے صفائی کی تصویر ہے یہ تصویر سینہ کے پراکرم سے آتنک ہو تھونے کے کشمیر قریب تک پہنچ چکے کشمیر کی تصویر ہے آپ کو بتا دیں انانتناک میں جو آپریشن ہوا ہے اس میں کمانڈر ایک اور کمانڈر ویسے تو اب آپ کے لیے عادت سی ہوگی ہے ہر دوسرے دن کمانڈر مارا جا رہا ہے اب کوئی کمانڈر آتنک کی سنگٹھن کا کوئی کمانڈر تک بننے کو تیار نہیں ہے آتنک مکت کشمیر اب دور نہیں تصویر دھیان سے دیکھ لیجئے ترال کے بعد اب دوڑا بھی آتنک مکت ہو گیا ہے میسات ایمیس بٹا اس وقت جڑ چکے ہیں آپ جانتے ہیں ایمیس بٹا صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں انام و نبی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور روٹسین کشمیر کے پروکتہ ہیں سوشیر پندیت اور صدانشو ترویدی بھی میرے ساتھ بس کچھ ہی منٹوں میں میرے ساتھ جڑیں گے سب سے پہلے ایمیس بٹا صاحب آپی سے شروع کر لیتے ہیں مطلب اس سے اچھی خبر اور کیا ہوگی ہزبول ختم اور ہوریت صاحب مطلب ہزبول صاحب ہوریت ختم کچھ بھی کہہ لی تھی ہمارے لیے تو کشمیر کے اچھے دن شروع ہونے والے ہمارا ہیش ٹیک بھی آج یہی ہے کشمیر کے اچھے دن انہوں نے بات کی پہلے اٹل بہاری واجپائی جی کی بات کی یا پہلی سرکاروں کی بات کی اس میں ڈاکٹر منمون سریدی بھی آتے ہیں اور بھی سرکاریں آتے ہیں پہلے کیا تھا ایک طرف پہلے طرف تو بے گناہوں کے قتلے آم پہلے طرف پاکستان کے اشاروں پہ چلتے ہوئے پتھر پھیکے جاتے تھے ہمارے جوانوں کی روش ہاتھیں ہوتی تھے آج ایک لیڈرشپ نے ایسا طاقت دکھائی ہے اور اس لیڈرشپ نے جو کہا ہے تین چو ستر دارہ ہٹے گی تو ہٹے گی پتھنک بات ہمات ہوگا تو ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا پی بی نرسی مار آو ٹی جا پرائیم منسٹر بنے میں اس وقت جوت کانگریس کا پرائیڈنٹہ پی ایم ہاؤس میں نوجوانوں کے ساتھ ہمیں کہا تھا موت کا کفن باندھ رہا ہوگا پنجاب میں لوگ تلتر لانا ہے بی جے پی کی سرکار بنے کانگریس کی بنے جا اکالی ڈل کی بنے ایک سال میں آتنک باتیوں کو سمابت کر دیا آپ نے دیکھا اور اس سال سو آتنک باتیوں کو دھیر کر دیا ہم آمن شانتی چاہتے ہیں کس لیے آمن شانتی چاہتے ہیں کشمیر کے لوگوں کے لیے آمن شانتی چاہتے ہیں کشمیر کے جوہوں کے لیے آمن شانتی چاہتے ہیں کشمیر کی بہنوں کے لیے ان کے فیوچر کے لیے ہم انشان کی چاہتے ہیں میں نے بھی کہا تھا جب تین سو ستر گارہ ہڈے گی سب سے پہلے میں جمین خرید ہوں گا میں نے پیسے دے دیئے پر اُس ہی وقت واپس لے لیے جب ہندوستان کے ہومنیسٹر نے کہا ہم کسی کشمیری بھائی کا دل نہیں دکھانا چاہتے ہیں ہم جو کبھی کہتے ہیں ہم کبھی واپس نہیں مڑتے ہیں ہم واپس مڑے کیوں کشمیری ہمارا بھائی ہے کشمیری ہندوستان کا ایک حصہ ہے آج لیڈرشپ مضبوط ہے آج لیڈرشپ نے فیصلہ کیا ہے اور آپ دیکھئے کشمیری کے اندر امن چانتی ہے اتنکواتیوں کو ٹھوکا جا رہا ہے کہاں پتھر پھینکے جا رہے گھرور ہے تو اس دیچ کے اندر گھرور ہے جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جنانی صاحب کے پاس کون جاتے تھے بہنی شنکرائر جاتے تھے بڑے بڑے پتھرکاروں کی ٹیم جاتی تھی ان کے جا کے ہاتھ جوڑتے تھے ان کے ہاؤسلے بڑھاتے تھے اب دیکھیں نا ترال کے بعد دوڑا بھی آتنک مکت آپ تو دن لد گئے نا ان چیزوں کے دن لد گئے دیکھئے سعید علی شاہ گلانی بھی استیفہ دے رہے ہیں ویسے ہی کوئی آتنکی آتنک واد کا کوئی آتنکی سنگٹھن کا کمانڈر تک بننے کو تیار نہیں ہے عمری نہیں ہوتی دس پندرہ دن سے زیادہ کسی آتنکی کمانڈر کی عمر نہیں ہے دیکھیں پہلے ترال دو تصویریں اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں پہلے کشمیر کا ترال آتنک مکت ہوا آج دوڑا آتنک مکت ہوا تو آتنکیوں کے خاتمے سے آلگاوات کی دکان بند ہو گئی جناب امن جی یہ ہمارے پچھلے ٹائم کے پولٹیشنوں کی گلتی ہے ان کو لال کار پیٹ سے دلی بلائے جاتا راجانت جاتاں ملک جاتے لوگوں کو پائی سٹار ہوتر میں ٹھرائے جاتا تھا یہ ہماری گلتی ہے ہمارے ہندوستان کے خون پسینے کا پیسہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو ایسائی ہو کشمیر میں جاتا تھا ہمارے بھائی ہے ہم یہاں کتنا مہنگا اور ادھر سستا کیا کشمیری ہمارا بھائی سمٹ کے کیا کتنا پیکج جاتا تھا کشمیر کے اندر کیا وہاں کے پولیٹیشنوں نے کبھی پہل کی کہ پنجاب کی طرح ہماری طرح نکلیں گے سڑکوں کے اوپر اور اتنکواد کو سمٹ کریں گے آپ کے سامنے آپ بار بار سوال پوچھ رہے ہیں وہ اتنکوادی جو ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں ان کے اوپر آپ کے کیا بچار ہیں کہ آپ کو خوشی ہے کوئی کہنے کو تیار نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو اتنکواد کشمیر کے اندر سمٹ کر دیا پر وہاں کی لیڈرشپ وہاں کے نیتا نہیں جاتے اتنکواد سمات ہو اور ان کی دکانداریاں چلتی رہے ارے ان کی جاجتوں کرائیے یہ جو بند بیٹھیں اندر کہ اتنے سالوں سے کروڑوں عرب اور روپیہ دنیا میں حوالہ کے جلیے کیسے گیا ان کے بچے پڑھتے ہیں امریکہ میں ان کے بچے پڑھتے ہیں یوکے میں اور یہاں پہ ایک نام دیتے ہیں پاکستان جنداباد اور کیا کہتی نہیں محبوبہ اگر یہاں سے تین سو ستر دارہ ہٹی تو ہندو مسلم چھکے سائیوں کے کون سے بنا ترنگا جنڈا یہاں دکھے گا نہیں ارے جگہ جگہ پہ ترنگے لہرائی جا رہے ہیں یہ آج کا ہندوستان ہے جلاب یہ کل کا ہندوستان نہیں ہے آج ہندوستان ایک طاقت بن چکا ہے جو کہا نرندر موتی جی نے وہ کر کے دکھایا